اسلام علیکم دوستوں کیا حال چال ہیں جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے تو دوستوں آج ہم کرنے جا رہے ہیں جی پیڈی کیور یہاں پہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو سیلف کیر ہے یہ جی یہ تمام کمنٹس جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں انہوں نے مجھے کمنٹ کیا اور جی مجھ سے پوچھا میری سیلف کیر ہیئر کیر روٹین کے بارے میں تو جی میں ان کی وجہ سے شیئر کر رہی ہوں اس ویڈیو میں میں شیئر کر رہی ہوں جی پیڈی کیور اور آئل بنانے کا طریقہ جو کہ میں اپنے بالوں پہ ہفتے میں ایک بار ضرور لگاتی ہوں جس سے اگر ہم لوگ اس کے ساتھ سٹائلنگ بھی کریں سٹریٹ بھی کریں جو بھی کریں اس سے بال ڈیمیج نہیں ہوتے اور بال جو ہیں وہ آپ کے میں سمجھتی ہوں کہ 90% آپ کی لوگ کا حصہ بال ہیں بال خوبصورت ہوں گے تو آپ بھی خوبصورت ہوں گے تو ہمیں اپنی ہر چیز کی کیر کرنی چاہیے تو ابھی جی پہلے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی پیڈی کیور سے پیڈی کیور اینڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ شیئر کروں گی جی آئل ویلوک کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو تو شیئر کمنٹ لائک کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولنا بہت شکریہ جی سبسکرائب کرنے کا جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور مجھے بہت ویوز آئے ہیں اور چینل کو آپ لوگوں نے لائک کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی فیملی سے بات کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ لوگ میری فیملی بنتے جا رہے ہیں تو جی میری فیملی کا حصہ بنیں اور مجھے ضرورت میرے چینل کو سبسکرائب کریں رہیے ساتھ بتاتی ہوں جی کیسے آپ لوگوں نے پاؤں گھر میں رہتے ہوئے چمکانے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ نہ پولر جانا پڑے گا آپ کو اور نہ ہی گھر سے باہر زیادہ دیر رہنا پڑے گا گھر کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی کیئر بھی کریں آپ پہ یہ دیکھیں یہ میں نے گرم پانی لیا ہے نہ یہ بہت زیادہ تھنڈا ہے گرم تھوڑا سا زیادہ ہے جتنا میں برداشت کر سکتی ہوں ٹھنڈا نہیں ہے لیکن گرم ہے تو جی اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی جی ٹو ٹی سپون نمک یہ دیکھیں جی ہاف میں نے یہاں پہ لیمن لیا ہوئے یہ میں اسی طرح بیچ میں ڈال دوں گی جی تھی جائیں گے دو بڑپ شیمپو کے شیمپو آپ نے کوئی سا بھی لے لینا ہے جو آپ کے پاس گھر پہ پڑا ہے ٹھیک تو کیا شیمپو کے پاس مین انگریڈینٹس ہے وہ ہے آپ کو کہیں سے بھی آسانی سے مل جائے گی ہائیڈروجن پر آکسائیڈ آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں جی یہ آپ نے پانی میں صرف ٹو ٹیبل سپون ڈالنا ہے اور ساتھ میں امونیا سلوشن بھی اتنا ہی ڈالنا ہے زیادہ یہ دونوں چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا پاؤں جو ہیں آپ نے اس پانی میں ڈپ کر لینے ہیں تھوڑا سا ہی گرم ہے اور جتنا میں برداشت کر سکتی تھی تو اس کو ڈپ رکھیں گے ہم ٹوئنٹی فائیو منٹس کے لیے اور یہ بڑے اچھے سے پاؤں کی آپ کی لک کر دے گا اب ہم اس میں سے جی ساری ڈیڈ سکن اتاریں گے پاؤں کی سٹول کے ساتھ ہیل سوفٹ کریں گے اور ساری اس میں جتنی بھی ڈیڈ سکن یہاں پر ریموف کریں گے پھر جی کیوٹکس کو اچھے طریقے سے کلیئر کریں گے یہ دیکھیں جی اس کا آپ نے خاص حیال اٹھنا ہے یہاں پر چوٹ نہ لگ جائے زخم نہ ہو جائے یہ گہرا نہ لگ جائے یہ بہت اتیاط سے آپ نے کرنا ہے نیلز کو میں نے سٹارٹ می شیپ دے لیا تھا تو بس اب میں نے یہاں پر کیوٹکس ریموف کرنے ہیں اس کے بعد شیمپو کو برش پر لگا کے اگین میں پاؤں کو ساف کر رہی ہوں اس سے دیکھیں بڑی لشک کے ساف سترے پاؤں سامنے آئیں گے بڑے خوبصورت لگتے ہیں پاؤں ہو رہی ہے میں پھر تین دیز میں ایک بار ایسے پاؤں کو ساف کر لینا چاہیے نیلز میں بھی جو ڈرٹ رہ گیا وہ بھی میں یہاں پر ریموف کر لوں گی اور اس کے بعد ہم کریں گے سکرب سافٹ اچھ کا جی میں سکرب یوز کر رہی ہوں سارے پوسیجن میں آپ یہ دیکھیں پاؤں کی صفائی کا کتنا حیال رکھا گیا اور یہ مست ہے کرنا تو اچھے طریقے سے جی ہم سکرب کریں گے اس سے بھی تمام تر جو رہی کچھ آپ کی ڈیڈ سکین ہوگی وہ بھی ریموف ہو جائے گی یہ دیکھیں اچھے سے میں اپنے پاؤں کو جی سکرب کر رہی ہوں اب بڑھتے ہیں جی فول اینڈ فائنل لاسٹ ٹیپ کی طرف جو کہ ہے بلیچ کرنا جس کو پولیشر بھی کہا جاتا ہے بلیچ بھی کہا جاتا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر یوز کروں گی سافٹ اچ کا بوسٹر ساتھ میں ہے جی پاوڈر اس کا یہ بھی سافٹ اچ کا ہے اور ڈیویلپر بھی ہمارا سافٹ اچ کا ہی ہے تو ان تمام چیزوں کو کروں گے مکس ون ٹیبل سپون جی اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ ڈیویلپر ہاف ٹیبل سپون جی اس میں جائے گا جس کا پاوڈر پاوڈر کی کونٹیٹی آپ نے ہاف رکھنی ہے اور جی ہاف ہی اس میں جائے گا ہمارا بوسٹر ان کو ہم اچھے طریقے سے یہاں پر کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد ہم پاؤں پر اپلائے کر کے اس کو بھی ٹوینٹی منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے پھر دیکھئے گا جی بلکل پاوڈر کی طرح آپ کے پاؤں چمک رہے ہوں گے جو آپ پاوڈر میں اتنے پیسے دے کہ آپ لوگ سافٹ کرواتے ہیں اتنے سے ہی مین سٹیپ ہوتے ہیں اور گھر میں تو آپ ہفتے میں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور مہینے میں بھی دو دفعہ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بجٹ پر بھی خاص اثر نہیں پڑتا اور پاؤں بھی آپ کے نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں یہ ریکھیں جی میرا پیڈی کیور ڈن ہو چکا ہے پاؤں کتنے مزے کے سوفٹ سوفٹ لگ رہے ہیں اب میں اس پر اپلائے کر رہی ہوں جی ویزلین تاکہ اس کو جی پھر سے پیمپر کر لیا جائے بیچارے کے اوپر ہم نے اتنا ظلم دھایا ہے تو یہ ہم اس کو جی پیمپر کر رہے ہیں ویزلین کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں نیکس ریمیڈی جو میں آپ کو آئل کے متعلق بتاؤں گی اور آپ نے وہ بالوں میں ایک دفعہ پلائے کرنی ہے اور آپ کے بالوں میں نئی زندگی مزیدار سے پیڈی کیور کے بعد بات کرتے ہیں بالوں کی اور جی بالوں کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سربک زی اور ایویون آن این آف ضرور بریک فاس کے بعد یہ دو میڈیسنس لیتی ہوں جس سے جی سکن اچھی رہتی ہے نیلز اچھے ہوتے ہیں اور آپ کی ہیر گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے آئل بنانے کے لیے یہاں پہ یوز کریں گی سرسوں کا تیل یہ ہے آلمینڈ آئل یہ ہے جی کوکرنٹ آئل اور یہ ہے کیسٹر آئل ان تینوں چاروں چیزوں کو کروں گی مکس بیچ میں دو کیپسول یہ بھی ایڈ کروں گی اس کے بعد اپلائے کروں گی بالوں میں آپ لوگ بھی اس آئل کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے اس کے ریزلٹ بتائیے گا سب سے پہلے جی ہم نے کوکرنٹ آئل ڈالا ہے تھوڑا سا اس میں ہم ڈالیں گے جی سرسوں کا ساروں کو تقریباً برابر ڈالیں گے اور مکس کریں گے یہ ہے جی کیسٹر آئل اور یہاں پر یہ لاسٹ آلمینڈ آئل ان سب آئل کو ہم کریں گے جی مکس اچھے طریقے سے اور یہاں پر جی ایک جو کیپسول ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں یہ میان کا یہ دیکھیں کچھ ڈروپس میں اس کے بھی ڈالوں گی اس کو آپ نے چیئے اپلائی کرنا ہے اپنے بالوں پہ اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ ہفتے میں ایک پر اپلائی کرنے سے یہ آپ کے بالوں پہ کتنا فرق ہے تو دوستو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی یہ ٹپس کیسی لگی اپلائی کر کے بھی آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی ریزلٹ کیسے تھے میرے جیسے بال چاہیے آپ کو تو آپ کو آئلنگ ضرور کرنے پڑے گی میں نے کیوی آئلنگ بڑی چپکو ہیئرز لگ رہے ہیں تو ملاقات ہوگی نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ ایک اچھے کانٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھے گا